کچھ دن پہلے میں کہیں ریوو میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب ملنے کے لیے آئے میں نے تھوڑا سا مسافہ کیا میں نے کہا دیر ہو رہی یہ کہیں جا رہا ہوں تو تفسرہ ہونے لگا کہ اب ریوو میں بیٹھے ہوئے ہیں نا تو اب ٹائم ملاقات کا نہیں ہے تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا ان کو بتا دو میں گدے پہ بھی بیٹھا ہوا ہوتا تو ٹائم کا ریوو سے کوئی تعلق بولو نہیں ہے جب ٹائم نہیں ہے تو گدے پہ بیٹھ کے بھی نہیں ہے اب جہاں جا رہا ہے یہ تھوڑی کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ آ کے گرفتار کر لے ایمرجنسی پہنچنا ہے کہیں اور جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے نا ریوو ضروری نہیں کہ وہ گاڑی اس کی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی ہو بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی نہیں ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے اب اس کی ہے یا نہیں ہے تو آپ نے کیا لینا دینا آپ آپ بیان سنیں پدلی گلی سے نکلیں کسی کی پرسنل لائف میں دخل اندازی مت کریں اگر میں کہوں گا کسی کی ہے تو کون اتنا فریقر آ رہا ہے بھائی اپنی ریوو پکڑائی بھی ہے اس نے اپنی ہے پھر اس پہ لوگوں کو اتراز ہوتا ہے بیان سادگی پہ دنیا کی محبت نہیں مسافر خانہ اور گھوم کس میں رہے وہ میں نے قصہ سنائے تھا نا میں نے جب تیسری شادی کی تو ایک بوڑے میاں یہی نماز پڑھتے ہیں اب تو شارٹ ہیں پندرہ سال سے شاید وہ اسی واقعے کے بعد آئی نہیں رہے پندرہ یا دس سال ہو گئے یا گیارہ نو سال ہو گئے مجھے صحیح سال یاد نہیں ہے کام یاد رہتا ہے کہ ہوا کیا تھا تو میرے ویسی بچے گھومتے رہتے تھے باہر تو وہ یہاں میرا بیان سنتے تھے ہر جمعہ اس وقت تو میں بہت زیادہ اس ٹاپک پہ بیان کرتا تھا مسافر خانہ تو لائن لگی بھی گاڑیوں کی بارات آئی بھی ہوگی یا کیا ہوگا تو وہ بوڑے میاں یہاں کسی سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے یہ امام صاحب کے گھر پہ رش کیوں لگاوا ہے انہوں نے کہا امام صاحب نے شادی کیا تو ایسے غصے میں کامپنے لگے کہتے ہیں ادھر ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے میں پوری ان کی نقل اتارنا نہیں چھاتا ایسے کامپ رہتے غصے میں کہہ رہے ہیں دنیا ادھر ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں دنیا کیا ہے مسافر خانہ اور ادھر شادیوں پہ شادی ہیں عمر دیکھو ان کی بچے دیکھو یار دے مار ساڑھے چار شادیوں پہ شادی ہیں ہوتی چلی بیان کیا کر رہے ہیں مسافر خانہ بیان سے تو ایسا لگتا ہے کہ جھوپڑے میں رہو ایک بھی کرنے کی ضرورت نہیں مر جاؤ گے کیڑے پڑ جائیں گے لاشوں میں یہی ہوگا تو کیا ضرورت ہے اس ٹینچن کی نہیں آرہی بات تو وہ اگر دیکھ لیں کہ وہ گاڑوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں اور ہمارا تو اسٹائل ویسے ہی تھوڑا سا ہمیشہ سے وکھری ٹائپ کر رہا ہے ہمیشہ سے میں جب مدرسے میں پڑھتا تھا تو مدرسے کے مالدار طلبہ جو مجھ سے دس گناہ زیادہ مالدار تھے وہ مجھے اپنے سے زیادہ مالدار سمجھتے تھے میرے لائف اسٹائل کی وجہ سے کیونکہ ہمارے خاندان نے ہمیں یہ سوچ دی کہ سوچ غریبوں والی بولو بھائی کھاؤ پیو جو حلال نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو آپ بھی کہہ سکتے یار یہ باتیں کر رہے ہیں موت کی اور مثالیں گاڑیوں کی اور یہ یہ جو وہ بزرگ نے کہا تھا وہ بھائی دنیا رکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے دل میں جگہ مد دو یہ کھلونے کھلونے مٹی کے اللہ نے وسائل دیا رکھ لو نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے گدے پہ گھومو پیدل جاؤ میں تو کہتا ہوں چنچی کا جو مزہ ہے حقیقت بتاؤں آپ کو جو مزہ چنچی میں ہے ڈبلی گیارہ میں تو جو نہیں بیٹھا وہ دنیا کا بدقسمت انسان ہے کسی انگریس کو ڈبلی گیارہ میں بٹھاؤ یہ مزدائیں تو ختم ہو رہی ہیں چنچیوں کی وجہ سے یہ غلط ہو رہا ہے مزدہ تو ہمارے کراچی کا کلچر ہے مزدہ اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے ہم نے بچپن میں بہت مزداؤں میں سفر گیا اور اپنا ہی اس کا مزہ ہے بھائی وہ جب نہیں چلاتا نا حقیقت ہے جب گرمی ہو پسینے چھوٹ رہے ہو اور وہ نہیں چلا رہا ہو اور پیچھے سے جو لوگ آوازیں کستے ہیں ابھی اس کو نیمبو چٹا ایسی ایسی آوازیں ہیں ہم نے سنی ہیں ابھی اس کو نیمبو چٹا یہ نہیں چلے گا ورنہ اور وہ بھی ایسا ڈھیٹ بلک تھوڑا سا ہلکا سا ایکسیڈر دے گا پھر کھڑا ہو جائے گا اس سے جو آسابی قوت پیدا ہوتی ہے آپ کشتے کھالو آپ کے آساب میں وہ طاقت پیدا نہیں ہوگی برداشت حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو تو اس کا اپنا مزہ ہے بھائی ریڈیوں پہ ہم نے لوگوں کو سوتے ہوئے دیکھا ہے ٹیمارٹر بیچ رہے ہیں ختم ہو گیا وہیں ریڈی پہ سو گیا کیسے مزے کی زندگی ہے دنیا سے دل مت لگاؤ اللہ دولت میں بھی سکون دے گا غربت میں بھی اور اگر دنیا سے دل لگایا نا تو کروڑ پتی بھی بن جاؤ گے تو سکون نہیں ملے گا بار بار روزانہ اب ہے مسافر خانہ اب ہے سب دھرا رہ جائے گا پیسہ کماؤ باتیں نہ کرو زیادہ ہر وقت وہی سوچ صبح اٹھتا ہے وہی شام کو وہی سوچ کے سوتا ہے پھر صبح اٹھتا ہے وہی سوچ مرے گا ایک دن قبر میں اترے گا بولے گا یار کہ اس چیز میں ٹائم برباد کر کے آ گیا اور قرآن کیا کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں جب تیری موت کا وقت آئے گا پھر تو کہے گا اتنا صدقہ کر دیا میں نے اللہ اے اللہ یہ میرا فلاں جگہ صدقہ فلاں مدرسے کو فلاں غریب کو فلاں یتیم خانے کو اللہ فرماتے ہیں اب نہیں اب نہیں جب کھاتا پیتا تھا نا پیسے کی ضرورت تھی اس وقت کرتا صدقہ اس وقت کرتا یہ اس کی علامت تھی دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا اب تو مر رہا ہے اب تو پتا چل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان صدقے کو ڈیلے کرتا ہے کرتا ہے کہ اتنا فلاں کو دے دینا اتنا فلاں کو فرمایا قد کان علی فلان اب تو یہ تیرے وارثوں کا حصہ ہے اب تو تو نگل یہاں سے اور وارث انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کھائیں گے وہ بھائی تم بھی نہیں کھاؤ گے کل جو تمہارے باپ پر وقت آیا ہے کل تم پر بھی یہ وقت آیا گا تو زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو زیادہ خوشیہ نہیں مناؤ